اسلام علیکم نمک پھر میں نے اس کو اچھی طرح اچھی طرح میں نے اس کیمے کو پیس لیے آدھا ہم ٹیماتر استعمال کریں گے کے لیے نمک ایک ٹی سپون لان مرچ ایک ٹی سپون پیسا و دھنیا ہاف ٹی سپون یہ گرم مسالہ ہے اور ایک ٹی سپون ہم استعمال کریں گے کسی بھی برینڈ کا کوفتہ مسالہ اور یہ دو ٹی سپون آئل ہیں اسے ہم پیاز ڈال دیں گے پیاز کو فرائی ہونے دیں گے پیاز ہماری جیتی در فرائی ہو رہی ہے ہم اپنے کوفتوں کو شیپ دے لیتے ترمیانی سائز کی اس طرح ہم نے گول شیپ میں کوفتے بنانے پیاز یہ اب دیکھیں ہمارا فرائی ہو چکا ہے ہم ان کو پیاز میں ڈال دوں گی کوفتوں کو فرائی کروں گے پیاز میں ڈال دیا ہے میں نے ایک ٹی سپون جنرے پیاز میں ڈال دیا ہے اب میں ڈھکن ڈھک کے رکھ دوں گی ایک منٹ کے لیے اب ہو گیا یہ ہمارے کوفتے سائی ہو گئے اس میں میں کماتر شامل کر دیں گے میں جتنے بھی مسالہ جات بتایا تھے یہ میں سپائچس اس میں ڈال دیں گے اور جب کماتر صاف ہو جنگے پیاز میں کسی بھی پالک شامل کر دیں گے سوٹ ہو سکتے ہیں مسالہ اچھے سے ہوں گے اب میں اس میں پالک شامل کر دیں گے یہ جو میں نے پیس کرتی تھی پالک میں نے اب اس میں شامل کر دیا ہمارے پالک کفتے تیار ہیں اور اب میں ان کو ڈش آٹ کروں گے مزہدار سے ہمارے پالک کفتے تیار ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو پیس کرنا مت پھولے گا اس سے آپ کو میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے تہلے مل جائے گا اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی